السلام علیکم ورحمت اللہ بھئیہ کسی کے اس طرح کہہ لینے سے کہ کفریہ کلمات بول دیا تو وہ کفریہ کلمات ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ واقعی جس جو اس نے گفتگو کی ہے وہ کفریہ کلمات ہے بھی کہ نہیں کہ آپ اپنے وہم سے اس کو کفریہ سمجھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی کفریہ کلمات ہیں تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا